عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میڈی فرینڈ آج ہم تھرڈی اے کلاس میں زنک مٹیلیکم کی گارڈنگ سیمڈم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے سیلوز کی لاس میڈیسن ہے ٹوٹل فارٹی فائیو میڈیسن تھرڈی اے میں ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں اور آج اپریل کی پندہ تاریخ ہے ڈوزار بائیس یہ ہمارے سیشن کا آخری دن ہے اور یہ ہماری تھرڈی کی آخری دعا بھی ہے سو زنک مٹیلیکم ہماری بہت بڑی دعا ہے بہت زیادہ استعمال گونے والی دعا ہے اور ایسی کیسز میں جو کہ ایرورسبل کیسز ہوتے ہیں اس میں اس دعا کا بہت کمال ہے اس کی پہلی سیمینہ بڑھتے ہیں انسیسنٹ اور ویلنٹ فیجیٹی انسیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کانٹینووز ویلنٹ فیجیٹی فیجیٹی کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ لیسٹ لیسٹ پیشنٹ کے اندر ایک عجیب سی مسلسل بیچینی سی رہتی ہے مسلسل ایک عجیب سی بیچینی رہتی ہے فیجیٹی فیلنگ ان فیٹ لور ایکسٹری میٹیز مست موو دیم کانسٹینٹی یہ لور ایکسٹری میٹیز میں یہ ساری جو فیجیٹی ہے بیچینی ہے وہ لور ایکسٹری میٹیز میں یعنی ٹاؤںوں میں پاؤں میں یہ فیل ہوتی ہے اور پیشنٹ اپنا مست موو دیم کانسٹینٹی ابھی ٹاؤں گیں ہلاتا رہتا ہے اکثر یہ آپ کی جو اپڈیکٹو فیلن دا بلینک آتی ہے اس میں سوال آجاتا ہے پیشنٹ مسلسل اپنی ٹاؤں گی جو ہے وہ مست موو دیم کانسٹینٹی اپنی ٹاؤں گوں کو مسلسل ہلاتا رہتا ہے نمبر دو بچے کو جو کہا جاتا ہے اسی چیز کو بار بار پیڑ کرتا ہے اسے کہا جائے پانی پینے وہ آگے سے کہا کہ پانی پینے اسے کہے کھانا کھانا اسے کہے کھانا کھانا وہ آگے آپ نے کھانی یعنی کہ وہی جو ورڈ آپ بولیں گے سیم وہی ورڈ بچے پیڑ کرے گا بڑی یہ ایک ریئر سی سیمڈم منتی ہے اس حوالے سے نمبر تھری ہے چائلڈ کرائیز آؤٹ دورنگ سلیپ ہول باڈی جرکس دورنگ سلیپ چائلڈ کرائیز آؤٹ دورنگ سلیپ سوتے میں بچہ اگدم سے چکھے گا چکھے گا چلائے گا ہول باڈی جرکس دورنگ سلیپ اور سلیپ کے دوران بھی اس کی جو پورا جسم ہے وہ جھڑکے دے رہا ہوتا بچے کا یہ پیڑنچ دیکھ کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا اس کو ہو رہا ہے تو اس میں ہول باڈی جرکس دورنگ سلیپ ویڈس فرائٹنڈ رولز دہ ہیڈ فرام سائیڈ ٹو سائیڈ جب اڑتا ہے تو ایسے خوف زیدہ سا ہوتا بچہ اپنے سر کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے فیس آلٹرنیٹلی پیل اور جو اس کا چہرہ ہے کبھی پیل ہوتا ہے کبھی ریڈ ہوتا ہے بڑی یہ اہم سمیڈم ہے اور بڑی ہلا دینے والی سمیڈم ہوتی ہے پیشنٹ پیریشان ہوتے ہیں یہ ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک پورا فیس جو ہے کبھی وہ ریڈ ہوتا ہے کبھی پیل ہوتا ہے آپ نے ایک سمیڈم پڑھی تھی فرسے میں کیمومیلا میں اس کی بچے کی بہار کے ہاتھ میں ایک چیک ریڈ ہوتی ہے اور ایک ہارٹ ہوتی ہے ریڈ ہوتی ہے اور ایک پیل ہوتی ہے یا ہارٹ ہوتی ہے یا کول ہوتی ہے ٹھیک ہے اس نے پورا فیس جو ہے وہ کبھی پیل ملے گا اور کبھی ریڈ ملے گا نمبر فور ہے آٹومیٹک موشن آف ہینڈس اینڈ ہیڈ اور ون ہینڈ اینڈ ہیڈ یہ راشہ کی صورت میں دیکھو گا آپ نے کیسے سر بھی ہل رہا اور ہاتھ بھی ہل رہا ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی پیشن کی کنٹرول میں نہیں ہوتا یا پھر ایک ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے یا سر ہل رہا ہوتا ہے یہ لوگ مصد بڑے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگوں میں ان کا سر بھی ہل رہا ہوتا ہے سا ساتھ ہاتھ بھی ہل رہا ہوتا ہے تو یہ بلکل اسی طرح کی سمٹم ہے کوریا فرام سپریسٹ ارپشنز فرائٹ کوریا فرام سپریسٹ ارپشنز یا فرائٹ یہ بہت بڑے سمٹم ہے کہ پیشن ایسی بھی مومنٹ کر رہا ہے جو کہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹھیک ہے انیشنل سے مومنٹ کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ سپریسٹ کی ہے سپریسٹ کی چیز کا ہے ارپشنز یا فرائٹ یہ میں پہلے بھی لیکچر میں بتا چکا کہ یہ کئی بچے کو کئی ارپشنز ہیں کوئی دانی نکلے ہوئے ہیں اس کو آپ نے سپریسٹ کر دیا ٹھیک ہے کوئی انٹی سیپٹک کوئی ٹیوب لگا کے ٹھیک ہے یا کوئی انٹی باٹی دے کے یہ کس بھی طرح سے جب آپ اس کو سپریسٹ کر دیں گے یا وہ خوفزدہ ہو گیا بچہ خوفزدہ ہونے کے بعد کیا ہوا اس کو کہ اس کو جو مثلا اس کے بعد خوفزدہ ہونے کے بعد یا ارپشنز کے دب جانے کے بعد پیشنٹ کوریا کی اسی کیفیت انٹی سی مومنٹس اس کی باڈی کی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہاں بار یہ دوا کام آئی ہمارے نمبر سکس ہے ایکسیسیو نروس مومنگ آف فیٹ ان بیڈ فار آورز آفٹر ریٹائرنگ ایون ون سلیپ اچھا ایکسیسیو نروس مومنگ آف فیٹ ان بیڈ فار آور آفٹر ٹائرنگ ایون ون سلیپ پیشنٹ سویا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے ویسے جاگ رہا ہے تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ اس کی مومنٹس ہوتی رہتی حضرت ٹھیک ہے کہتا رہتا ہے نمبر سیون ہے فیٹ سویٹ اینڈ سویٹ اینڈ پاؤں میں پسینہ ہے اور جو اس کی انگلیاں ہیں وہاں با دھوکن ہے فیٹر سپریسٹ فوڈ سویٹ ویری نروس اور یہ جو اس طرح سے دھت ہو رہی ہے ٹوز کے اندر یا پاؤں میں دھت ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بدبودار پسینہ جو پاؤں بھی آتا تھا اس کی سپریسٹ کی ویسے ایسا ہو رہا ہے سو سپریسٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے زنکم انٹیلکم ٹاپ رینگ میں آتی ہے ٹیپیلی بچوں کے حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی سپریسٹ کی تھوڑی سی بھی تھوڑا سا بھی ملتا ہے کہ اس کی یہ اسپریسٹ ہوئی ہے تو فورا اس کو زنکم انٹیلکم دے وہ سار رے کے لیے اس کیس کو کلیر کر دے گی میں نے لاسٹ لیکچر میں وہ بتایا بھی سارا کہ کیسے اپلیپسی کی طرف بچہ آیا اس کی وجہ پیچھے اسپریسٹ تھی جب یہ دی گئی وہ اس کی اپیر ہوئی اور اس کی اپلیپسی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے نا اب نیکس امٹم دیکھتے ہیں اس کی نیکس سیمٹم ہے چلبلین پینفول اگریویشن فرام ربنگ جتنا رب کریں گے اتنی اس کی چلبلین تو ہے وہ بڑھے گی نمبر نائنہ سپائنل ایرٹیشن گریڈ پروسپریشن آف سٹین سپائنل ایرٹیشن سپائنل ایرٹیشن مثلا جو سپائن کے اندر ایرٹیشن سی فیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے پروسپریشن مین کمزوری بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے پیشنٹ کو نمبر ٹین ہے کینڈ بیر بیر دا بیک ٹچ پیشنٹ اس کی کمر پہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے نا کابلے بداشت ہوتا ہے وہ اس کو نہیں بداشت کرے گا ٹھیک ہے نمبر نیکس ہے can only وائیڈ یورین وائل sitting and bending backwards یہ بھی اکثر اس میں سوال آجاتا ہے فیلین بلیکس میں can only وائیڈ وائیڈ کا مطلب ہوتا ہے urine پاس کرنا can only وائیڈ یورین while sitting and bending backward پیشنٹ sitting دوران یا پیچھے کو جھک کر ہی صرف urine پاس کھا سکتا ہے اگر وہ آگے کو جھکے گیا تو پھر وہ urine پاس نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے can only وائیڈ یورین وائیڈ sitting and bending backward number 12 twitching and jerking of single muscles twitching and jerking twitching and jerking of single muscles twitching and jerking یعنی جیسے پھٹکن اور پھٹ پڑہ ہٹ یہ muscles میں single muscles کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی آنگ پھٹ کری ہوتی ہے مسل کا حصہ ہو ہے اس اس میں بھی ہماری دوا کام آتی ہے نمبر 13 ہے weakness and trembling of extremities of extremities of hands while of extremities of hands while writing during menses اچھا یہ بڑی عجیب سی اس کے symptom ہے weakness and trembling of extremities اور menses کے دوران خواتین کو بہت زیادہ weakness ہاتھ پاؤں کام پرے ہیں ٹھیک ہے excemitis ڈانگی بھی کام پرے ہیں ہاتھ بھی کام پرے دور رائٹنگ جب لکھ رہے ہوتی ہیں بچے لکھے گی خاتون لکھیں گی تو اس کے ہاتھ کام پرے ہوں گے typically during menses میں یہ condition آتی ہے نمبر 14 ہے during sweat cannot tolerate any covering during sweat can tolerate any covering کہ پسین آیا ہوا ہے پسین کے اس دوران کوئی بھی covering کی پیشنٹ آپ پر نہیں رکھے گا کوئی لہاف ہے یا بلینکوٹ ہے کوئی چیز اوپر نہیں آپ نے باڈی کو رکھ سکتا نمبر 15 ہے Convergence رکھے کھے دین خوڑی دیцasında بیڈی مار پسین pernah نمبر پسین تلمی